بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی اہم ترین پاکستان کی بڑی سیاسی کامیابی عمران خان نے طریقہ انصاف کے چیرمن نے عمران خان کا سرپرائز پی ڈی ایم سرپیٹتی رہ گئی عمران خان نے تیرا جماعتوں کو شکست فاش دے کر ایک دفعہ پھر بتا دیا کہ عمران ہاں تھکتا نہیں پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا موڈ لینے میں کامیاب ایک سو چھاسی نمبر لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتحب ہو گئے آپ پوزیشن جماعت اور پی ڈی ایم کا شور شرابہ پنجاب اسمبلی میں کرسییں چلائی گئی ہنگامہ کیا گیا حکوم وفاقی حکومت کے دعوے خاک میں مل گئے عمران ہاں کی حکمت عملی اور پرویز لائی کا اتحاد مونس لائی کا سٹینڈ لینا تیرہ جماعتیں پیپل پارٹی نون لینگ جو چالیس سال سے ملک میں حکومت کر رہی تھی ناک آؤٹ ہوں گئی اور سیاسی کیریئر ان کا خط امران ہاں نے ڈیمج کر دیا ناظرین ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم پنجاب پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس پر دن رات پی ٹی ای کے لوگوں کو ڈرایا گیا دھمکایا گیا اور انہیں عمران ہاں کے مطابق پانچ لوگوں کو سوارب روپے کی کرپشن کی پیشکش کی گئی اس سے پہلے پرویزلائی اور مونہ صلائی کو ہر قسم کی لالچ دی گئی کہ آپ اگلی دفعہ بھی ہمارے وزیر اللہ ہوں گے لیکن آج کی کامیابی میں عمران ہاں کے حکمت عملی دانشمندی دن رات میند اور مونہ صلائی کا کریڈٹ کے انہوں نے پی ڈی ایم کی ہر آفر کو ٹھکرا دیا یہاں تک کہ ان کے خلاف انتقامی کاروائیوں کے امبار لگائے لیکن مونہ صلائی پرویزلائی کے سابدادے سابق وفاقی وزیر عمران ہاں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہے اور آج بلا آخر وفاقی حکومت اور پی ڈی ایم کے ایک مہینے سے جاری مطالبے پر پرویزلائی نے اعتماد کا ووڑ پنجاب اسمبلی سے لے لیا پرویزلائی نے اس موقع پر کہا کہ دلیر بنو پی ڈی ایم کو محاطب کرتے ہوئے دلیر بنو شکست تسلیم کرو میں نے تمہاری سیاسی دفن کر دیا ہے آپ نے گورنر کو بھی رسوا کر آیا ہے انہوں نے کہا کہ امران ہاں کا ویجن آج جیت گیا ہے ناظرین پی ڈی ایم کو مہت زیادہ یقین تھا کہ پرویزلائی کسی بھی قیمت پر پنجاب کے دوبارہ وزیر اللہ نہیں بن سکتے آصف علی زرداری دو دفعہ پنجاب تشریف لائے لاہور میں اور پرویزلائی کے ساتھ ساز باز کرنے کی کوشش کی چودری شجاعت صاحب کو ملائے آرہا لیکن ذمہ دار ذرائع کے مطابق پرویزلائی پر بہت زیادہ دماؤں ڈالا گیا کہ آپ امران خان کا ساتھ چھوڑ دو لیکن اس موقع پر مونسلائی پرویزلائی کے سابزادوں نے کہا ہم سیاست چھوڑ دیں گے اور ایک ٹویٹ کیا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہم پر دھمکیاں ڈالتے ہو میرے دوستوں کو گواہ کرتے ہو ہم امران ہاں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے پی ڈی ایم میں نہیں جائیں گے بلا آخر آج ایک طویل جد و جہد کے بعد وفاقی حکومت نے طاقت اور انتقامی کاروائیوں کی انتہاں کو بھی کراس کر دیا لیکن امران ہاں خفیہ سٹیٹیجی بناتے رہے ان کی یہ حکمت عملی ان کے قریبی ساتھیوں سے بھی دور تھی لیکن امران ہاں نے آج جب شام کو اجلاد شروع ہوا تو پرویزلائی اور امران ہاں صاحب کی ملاقات ہوئی اس طوران مونسلائی سے بھی امران خان صاحب کی گفتگو ہوئی جس پر امران ہاں نے بتایا کہ ہم نے ایک سچیازی کا حدہ پورا کر لیا ہے عدم اعتماد اعتماد کا ووڈ لینے کے لیے ون ایٹ سکس نمبر ریکوائر ہوتے ہیں جس پر آج اعلی حکمت عملی جو کہ زیرک سیاستدان پرویزلائی محترم نواز شریف صاحب محترم شہباز شریف صاحب محترم ملحانہ فضل الرحمن صاحب آصف علی زرداری صاحب اور دیگر سیاستدان اور ان کے حمایتی آج امران ہاں نے ایک مول پر تیرہ جماعتیں اور ان کے حمایتیوں کو سب کو کلین ووڈ کر دیا بار بار ریو دیکھنے کے بعد اپیر کے پی ڈی ایم کی شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا اور امران پرویزلائی کو پراکین پنجاب سمبلی نے ایک سو چھاسی ووڈ دے کر اعتماد کے ووڈ کا اظہار کر دیا جس پر پرویزلائی وزیر اعلی پنجاب نے یہ کہا کہ میں نے اب پی ڈی ایم والے دلیر بنے میں نے ان کی سیاست دفن کر دی ہے اپنی ناکامی کو اپنی شکست کو تسلیم کرے اور میدان سے بھاگنے کی بجائے جمہوریت کا حصہ بنے پرویزلائی نے اس موقع پر تمام آرکین کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر ناظرین امران ہاں کی حکمت عملی پر مسلم لیگ نون والے بھی اسے نہ سمجھ سکے اور طاقت اور انتقام کے راستہ بناتے رہے لیکن امران ہاں قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے شدید چوٹیں لگی انہیں گولیاں لگی لیکن وہ سوا مہینہ دن رات لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے اور پی ڈی ایم کو یقین تھا کہ انہوں نے ساتھ سے آٹھ لوگ پی ٹی ای کے ان کو لالچ دییا دھمکی دی توڑ لیے ہیں لیکن امران ہاں نے چوبیس گھنٹے میند کر کے ان سب روٹوں ہوں کو ساتھ منایا ان کے خدشات دور کیے اور آج جب پرویز لائی اور وزیر سابق وزیر اعظم پاکستان طریقہ انصاف کے جائے میں نے امران ہاں کی ملاقات ہوئی تو اس پہ بتایا گیا کہ آج شراط کو ہم انشاءاللہ تعالی ووٹ لے لیں گے اور جب کے پی ڈی ایم دعویٰ کر رہی تھی کہ انہوں نے ساتھ آدمیوں کو ادھر ادھر کیا ہے لیکن ایسی حکمت عملی اپنائی گئی کہ پوری وفاقی وزراء رانہ سناولہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ پنجاب پہ حکومت لے کے جاؤں گا حکومت گرا کے جاؤں گا پرویز لائی کو وزیر اعلا سے ہٹا کے جاؤں گا حمزہ شباز کو وزیر اعلا بنا کے جاؤں گا لیکن جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو پیٹ مسلم لیگ نون کو یہ اطلاع مل گئی کہ مسلم پاکست طریقہ انصاف اور کاف لیگ نے مل کر حکمت عملی بنا کر ایک سو چھے سی نمبر کر لی ہیں پھر وہ سارا شام کو سمبلی کا جیسے سیشن جاری رہا پنجاب سمبلی میں الاخیت سے فرار کے بائیک آٹ سے فرار سے راستہ ڈھونگتے رہے یہاں تک کہ پی ڈی ایم نے آج اسمبلی میں کرسیاں چلائی سپیکر پر کو حملہ حاور ہوئے کرسیاں توڑی گئی دکم پیل کی گئی جان بوجھ کے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے لوگوں سے لڑائی کرنے کی کوشش گئی سپیکر سب تین ہم انہوں نے حملہ کیا گیا لیکن انہوں نے پر عمل طریقے سے اطماعات کے ووٹ کا ووٹنگ کا سلسلہ جاری کیا اور ان کو بار بار دعوت دی کہ آپ ہم تیس کے سیون کے تحت اطماعات کا ووٹ لے رہے ہیں آپ اس کا اپنا ووٹنگ ممبر بٹھائیں اور اکاؤنٹنگ کا حصہ بنے لیکن جب دیکھا کہ پی ڈی ایم کی شکست ہو گئی نانا سناؤلہ وزیر داخلہ محترم صاحب عطا تارر اور دیگر مسلم لیگ نون کی قیادت اسمبلی میں مجود رہی جب ایک سو چھاسی نمبروں کا ریکارڈ مکمل طور پر ان کو تکا گیا تو انہوں نے اپنے لوگوں کے ذریعے اسمبلی میں ہنگامہ رائی کرائی پر اس موقع پر اسد عمر نے ایک ٹانٹ کیا اور فواد چودری نہیں کہ ایک چھے ایک سو چھاسی ہاں سب پر بھاری عمران ہاں نے پرانے سیاست دانوں کی چھانگا مانگا اربو روپے کی خریدوں فروخت دونس دھاندلی انتقامی کاروائیوں کو نہ صرف نکام بنایا بلکہ جمہوریت کو سرخرو کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کو اتنا ویدار کر دیا اس موقع پر شبلی فیراز نے جی این این سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا یہ اقدام کہ وہ آخری دم تک آخری گین تک لڑتے ہیں آج ثابت کر دیا کہ تیرہ جماعتیں مل کر تمام وفاقی وسائل استعمال کیے گئے تاقل داملے کی گئی اور الیکشن چوری کرنے کی پنجاب اور چوری کرنے کا قبضہ کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا اور عمران خان نے آج اپنے گھر میں بیٹھ کے کو سبائی سملی میں ہونے والی تمام کاروائی کو خود مہنٹر کیا اور اس موقع پر پریدیز علیہ نے جیتنے کے بعد عمران خان صاحب کو مبارک دی اور بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا ویجن کامیاب ہوا آپ ٹھیک کہتے تھے کہ ایک سو چھے اسی نمبر ہے کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر مونس صلائی اور طریقہ انصاف کے چیرمن امران خان سے بھی رابطہ ہوا ہے ناظرین آج کی شبلی فراز خواد چودری نے شام سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں ایک سو چھے اسی نمبر پورے ہیں لیکن آپ پر وفاقی حکومت کسی غلط فہمی کا شکار تھی کہ وہ چھے سات لوگوں کو دائیں بائیں کر دیں گے لیکن آپ جب الیکشن ووڑ لینے میں کامیاب ہو گئے تو رانہ سناولہ اور مسلم لیگ نون کی قیادت یہ بات تسلیم کرنے میں تیار ہو گئی کہ امران خان کی حکمت عملی کامیاب ہو گئی اور چودری پرویز علیہ اعتماد کا ووڑ لے گئے نمبر پر لڑنے کی بجائے رانہ سناولہ یہ کہتے رہے کہ پرویز علی نے لوگوں کو قسم دی ہے کہ میں سنبلی نہیں توڑوں گا یہ تو پی ٹی ای اور کاف لیگ کا اپذاتی معاملہ ہے اس کا مطلب ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم نے دونز دھاندلی دہشت اور اربور پہ کی آفر کی نکامی پر اپنی شکست کو قبول کر کے میں نہ مانوں میں نہ مانوں کا رٹا رگایا یقیناً امران ہاں کا یہ سرپرائز صدیوں سیاستدانوں کی ایک تاریخ میں سنیرے حرفوں میں لکھا جائے گا کہ پاکستان طریقے انصاف پرویز علی کاف لیگ مونو سلائی نے ہر قسم کی انتقامی کاروی یہ دباؤ اور لالچ کو پھوکر مار کر جمہوریت کو بچایا تاہم آنے والے دنوں میں اب پی ڈی ایم نے گورنر راج کا دعویٰ دیا جس کا آئین میں کوئی گنجائش نہیں اگر یہ وہ کام کرتے ہیں تو سپریم ہائی لہور ہائی کورڈ کے پانچ جج سے مان اس کیس کو سن رہے ہیں یقیناً ادھر بھی انہیں موں کی کھانا پڑے گی عمران ہاں نے کل کہا تھا کہ پی ڈی ایم کو موں کی کھانا پڑے گی آج واقعی وہ جب شکست ہوئی تو فرار کا راستہ اپنایا بجائے کہ جمہوریت میں اعتماد کے ووٹ کے نمبر گیم پہ اپنا پوری فوکس کرتے لیکن آج شکست ان کے چہرے سے ایان تھی پاکستان زندہ بات موسیقی